التوکل ما ہوا؟ التوکل کیا ہے؟ ہوا ان تكون صادق في اعتمادك على اللہ کہ انسان اللہ رب العالمین پر بحرزہ کرنے اور اعتماد کرنے میں سچا ہوں لا کادب جھوٹا نہ ہوں نعم و ان يكون واثق لا شاک في ان اللہ سبحانه وتعالی مؤسسر لہو هذا الامر اور وہ اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہوں ثقہ رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس سے وہ چیز دے گا اور اس میں وہ شاک نہ کرتا ہوں وہ لابد ان يأخذ بالاسباب الشرعیہ المشروعہ ضروری ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے جو شرعی ہیں نعم انسان من الناس يريد احفظ القرآن انسان چاہتا ہے کہ وہ قوان کریم کو حفظ کرے يقول انا متوکل على اللہ معتمد على اللہ في ان اللہ سبحانہ وتعالی مؤسسر لحفظ القرآن اور یہ اقیدہ لکھے کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو ہمارے لئے آسان فرمائے گا نعم هل انت صادق في هذا؟ نعم اللہ صادق لا کادب تو اسے یہ کہا جائے گا کہ آپ اس چیز میں سچے ہیں تو اگر وہی کہتا ہے کہ جی میں اس بات میں سچا ہوں نعم هل انت تشک او واثق مئے بالمئے فان اللہ سبحانہ وتعالی مؤسسر لکھ حفظ القرآن اقول لا اشکتر فتعین فان اللہ مؤسسر لحفظ القرآن اسے یہ کہا جائے کہ اگر آپ اس میں شک کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے نہیں میں شک نہیں کرتا ہوں بلکہ مئے فیلما اللہ رب العالمین پر اعتماد رکھتا ہوں اور بہر سا کرتا ہوں فی کل یوم تحفظ تراجع حلد ایک شیخ تعالی علی القرآن قال نعم فی کل یوم اراجع فی کل یوم احفظ عن دے اکثر من شیخ اعرض علی القرآن وللہ الحمد تیسری بات یہ ہے کہ وہ اسے کہا جائے کہ اس بات میں اختیار کر رہا ہے کہ وہ کچھ آیات یاد کر کے اپنے وستاد کے پاس جاتا ہے وستاد کے پاس جاگے اسے سناتا ہے یا نہیں سناتا ہے اور ایسا کرتا ہے تو الحمدللہ نعم اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتا ہے بہروسہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے لئے کافی ہے جو اللہ کی علاوہ دوسرے پر بہروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لئے خزلان ہے اس کے لئے خسارہ ہے اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے نعم موسیقی